بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہزاد اور ایک بار پھر سے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ انٹرم اسیسمنٹ پیپر لکھنے والے ان سٹوڈنٹ کیلئے ہے جو بیانی حلفی لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو بیانی حلفی لکھنے کا طریقہ سمجھ نہیں آرہا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بیانی حلفی ہے یہ لگانا بے حد ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا آپ حلف دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ خود لکھا ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے مختلف قدابوں سے پڑھا ان قدابوں کا پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے ایک خیال لیا اور اس خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کیا تو یہ بیانی حلفی آپ نے ضرور دینا ہے اب اس کو لکھنا کیسے ہے اس کو کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سامنے یہ ایک بلینک نظر آ رہا ہے یہ جس میں پروگرام رول نمبر نام طالب علم ریجسٹریشن نمبر والد کا نام پھر کورس کورڈ فریش ہے اور پھر کورس کورڈ آ رہے ابلیگ اے آ رہے سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں مسئلہ آ رہے پھر یہ نیچے یہ وہی اوتھ ہے پھر دوبارہ سے طالب علم کا نام موبائل نمبر دس خط ایمیل اڈریس مکمل پتہ تریخ ریوانگی اب میں آپ کو ایک سامپل حل کر کے دے رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے انٹرم اسیسمنٹ پیپر ہیں ان سب کے ساتھ صرف یہ ایک ہی لگے گا آپ نے ہر ایک کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ صرف ایک لگے گا کیونکہ یہ جو کورس کورڈ لکھا ہوئے نا یہ سارے جب آپ کورس کورڈ لکھ لیں گے تو یہ سب کے لیے ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں سامپل کی طرف آپ نے جس پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے اس پروگرام کا نام لکھنا ہے اگر آپ نے بی ایڈ میں لیا ہے ایم ایڈ میں لیا ہے وہ یہاں پروگرام آ جائے گا اس کے بعد جو بھی آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے پھر اس کے بعد اپنا نام لکھیں پھر ارجسٹریشن نمبر لکھیں اس کے بعد آپ نے اپنے والد کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں لکھا ہوئے کورسز کورڈ فریشی فینی یہ وہ کورسز ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن کا آپ پہلی بار امتحان دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف لکھا ہوئے کورسز کورڈ یہ رپیٹر والوں کے لیے ہیں کئی دفعہ اگر کوئی سٹوڈنٹ جس نے پہلے بھی کسی سبجکٹ کا پیپر دیا ہوتا ہے لیکن اس میں فیل ہو جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ کسی سبجکٹ کا دوسری بار پیپر دے رہے ہیں تو وہ ان کے کورس کورڈ یہاں لکھیں گے اگر کوئی کورڈ نہیں ہے تو پھر اس کو خالی چھوڑ دینا ہے ایک لائن لگا دیں اور جو صرف فرش والے ہیں وہ لکھ لیں یہ آپ نے انتہائی اتیاد کے ساتھ فیل کرنا ہے اگر آپ اس میں کوئی غلطی کریں گے تو ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی اس کے بعد نیچے وہی لکھا ہوا ہے کہ میں حلفیہ بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کیا ہے وہ بالکل ٹھیک یا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور یونیورسٹی کے دیئے ہوئے پتے پر میں ارسال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ٹھیک آپ یہ دیکھیں اس میں سارا کچھ وہ بیانی الفیہ کہ میں نے کوئی نکل شدہ یا کوئی پلیجرزم نہیں کیا ہوا آپ نیچے نام طالب علم آپ اپنا نام دوبارہ سے لکھ دیں پھر آپ نے سگنیچر کرنے ہیں موبائل نمبر وہ لکھنا ہے آپ نے جو ایکٹیو ہو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل نمبر وہ لکھ دیتے ہیں جو بعد میں ہم سم بند کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کا آپ وہ موبائل نمبر لکھیں جو آپ کا ایکٹیو ہو کیونکہ کئی دفعہ اگر یونیورسٹی کا میسیجیاں کال آ جائے تو وہ نمبر آن ہونا چاہیے پھر ایمیل ایڈریس آپ یہ لکھتے ہیں اگر آپ کا اپنا بنا ہوا ہے وہ لکھ دیں اگر آپ کا اپنا نہیں بنا ہوا تو آپ اپنے بھائی کا لکھ دیں اپنے والد صاحب کا لکھ دیں کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ لکھیں جو ایکٹیو ہو ٹھیک ہو پھر مکمل پتہ اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے جو اکثر آپ مطلب لکھتے ہیں یا آپ نے جو آپ ایڈمیشن لیا تھا اس سلسلے میں تو یہ آپ نے اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے پھر طریقہ روانگی آپ اگر سولہ کو بیج رہے ہیں سترہ کو بیج رہے ہیں تو وہ آپ نے تاریخ لکھ لینی ہے اب یہ سارا جب آپ مکمل کر چکیں گے تو جتنے آپ کے انٹرم اسیسمنٹ کی پیپر ہیں ان سب کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے مطلب الادہ لادہ سے ہر کورس کا وہ آپ نے سٹیپل کیا ہوگا ان سب کو ایک الفافے میں ڈالنا ہے اور یہ جو بیانی ہلفی ہے یہ سب سے ٹاپ پر لگانا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جتنے پیپر ہوں گے ان سب کو مطلب باری باری آپ نے الادہ لادہ سٹیپل کیا ہے ان سب کو پھر اکٹھا کر کے کسی ایک کے اوپر یہ لگا دینا ہے یہ آپ نے ضرور لگانا ہے اگر آپ بھول جائیں گے تو پھر بعد میں آپ اس نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے ہر اس سٹوڈنٹ تک پہنچانا ہے جس کو یہ بیانی ہلفی لکھنے کا طریقہ نہیں سمجھا رہا انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار